بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور نہ ہی کبھی ایک حرف لکھا لیکن وہ تاریخ کے اندھیروں میں پوشیدہ ایک ایسی تحزیب کا ذکر کریں گویا وہ اس کا گواہ ہو اور پھر اس کے چودہ سو سال بعد سائنسدان اپنی تحقیق سے اس خبر کی تصدیق کریں دو امکانات ہو سکتے ہیں پہلا یہ کہ یہ شخص زمانوں مگان کی بندشوں سے آگے نکل کر اس گمسدہ تحزیب کے زمانے تک گیا اور پھر اپنے وقت میں واپس آنے کے بعد جو کچھ دیکھا اس سے لوگوں کو آگاہ کیا کوئی بھی اقل مند اس امکان کو قبول نہیں کر سکتا بلکہ اس امکان کو معقول سمجھنا دماغی خلل کی نشانی ہی سمجھا جائے گا دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص خدا کا رسول اور نبی ہے وہ خدا جس نے زمانوں مقام کو پیدا کیا اور تمام زمانوں اور مقامات کو اپنی حکمت کے ساتھ محید ہے نبی اپنے رب سے علم پاتا ہے اور اس اطلاع سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے اس امکان کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے یہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ محترم شخص یقیناً خدا کا رسول ہے اب ہم اس موجزاتی خبر کو دیکھتے ہیں جس سے اس محترم شخص کی نبوت ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی کہ اس کے پاس جو کتاب ہے وہ خدا کا کلام ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو عرم کہلاتے تھے دراز قد مانند ستونوں کے کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے انیس سو نبے کی دہائی کے آغاز میں بہت سے مشہور اخوارات میں شہ سرکھیوں کے ساتھ اثار کنیمہ کی ایک انتہائی اہم دریافت کی خبر دی عظیم عرب شہر اوبر جسے ریت کا اٹلانٹس کا نام دیا گیا جو چیز جلچسپ اثار قدیمہ کی تلاش کو زیادہ اہم بناتی ہے وہ ہے اس کا نام کیونکہ قرآن مجید میں موجود ہے اس وقت تک بہت سے لوگ جو قرآن میں مذکور قوم عاد کو افسانی تصور کرتے تھے اس نئی دریافت پر حیرت زیادہ رہنے کیونکہ عیسائیوں اور جو ہندیوں کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا نکولس کلیپ ایک شوقیہ ماہر اثار قدیمہ جس نے قرآن میں مذکور اس شہر کو دریافت کیا تاریخنا اور تسکتہ ویزی فلمیں بنانے والے نکولس کلیپ کو عرب تاریخ پر تحقیق کرداران عربیا فیلکس نامی ایک کتاب ملی جسے 1932 میں ایک انگریز محقق بارٹرن تھامس نے لکھا تھا عربیا فیلکس اس خطے کو رومیوں کی طرف سے دیا گیا نام جو کہ جنوبی جزیرہ نمہ عرب اور آج کل یمن اور امان کے علاقے پر مستمیل ہے انگریز محقق بارٹرن تھامس نے امان کے ساحل کے قریب اس علاقے کا ایک تحرکی کی دورہ کیا تھا جہاں بعد میں اوبر شہر کے کھنڈرات ملے سفر کے دوران اس کی ملاقات سہرہ میں رہنے والے بدووں سے ہوئی اور انہوں نے ایک پرانا راستہ دکھایا اور بتایا کہ یہ راستہ اوبر نامی ایک بہت پرانے شہر کا ہے نیکلس کلیب نے بارٹرن تھامس کی کتاب کا اچھی طرح مدالعہ کی اور بارٹرن تھامس کو بدوں کے بیان کردہ راستے کے نشانات بھوڑنے کے لیے اس نے ناسا سے رابطہ کیا اور اس علاقے کی سیٹلائٹ کے ذریعے تصریر کشی کی تخواست کی ساتھ ہی اس نے کیلیفورنیا کے بنٹنگٹنگ لائبریری میں موجود قرآن سکرپٹس اور نقشوں کا جائزہ لینا شروع کیا ایک مختصر تحقیق کے بعد اسے ایک نقشہ ملا جو کہ مصری جنانی جغرافیہ دان بٹلا میوس نے دو سو ایسی میں کھینچا تھا نقشہ میں ایک قدیم شہر اور اس شہر تک جانے والے راستوں کی تصویر کشی کی گئی تھی ناسا کی طرح سے لیگی تصویر میں ایک سڑک کے کچھ نشانات نظر آئے جسے عام آنکھوں سے دیکھنا نممکن تھا لیکن مکمل فضائی نظارہ سے نظر آتے تھے قرآن نقشے میں دکھائے گئے راستے اور سیٹلائٹ تصویر دونوں ایک دوسرے کی تصویر کرتے تھے ان راستوں کا اختتامی نقطہ ایک بڑا علاقہ تھا جو شاید کسی زمانے میں ایک شہر تھا چنانچہ اس شہر کا وہ مقام دریافت ہوا جو بدور کی زبانی کہانیوں کا موضوع رہا خدائی کے دوران ایک پرانے شہر کے کھنڈرات ریت سے روشنی میں آنا شروع ہوئے اس طرح اس سہر کا نام اوبر ریت کا اٹلانٹس رکھا گیا اصل شواہد یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ پرانا شہر قوم آیت کا شہر ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے یہ اسی شہر کی واقعات ہیں ہنڈرات سے پردہ اٹھانے سے پہلے ہی لمحے ملوم ہوا کہ یہ منحدم شہر قوم آد کا تھا اور ستون عرم کے ستون تھے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے کیونکہ خدائی کے دوران قرآن مجید میں مذکور لمبے ستون ملے تھے دکٹر جیوریس زرینز جو کہ خدائی کرنے والی ٹیم کے رکن ہیں بیان کرتے ہیں جو چیز اس شہر کو دیگر اثار قبیمہ کے دریافتوں سے ملتاز کرتی ہے وہ اس کے لمبے ستون ہے لہٰذا یہ شہر قوم آد کا شہر عرم ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم آد کے ساتھ کیا کیا جو عرم کہلاتے تھے دراز قد مانند ستونوں کے کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے